انفاقے فی سبیل اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا تو یہ دو طرح سے خرچ ہوتا ہے ایک ایسا خرچ جس کے اندر ریاکاری پائی جاتی ہے ایک ایسا خرچ جو صرف خالص اللہ کے لیے ہوتا ہے اب یہ بات ذہن میں رکھئے گا کہ ضروری نہیں کہ ہم بولیں کہ ہم ریاکاری کے لیے خرچ کر رہے ہیں اور یہ ضروری بھی نہیں کہ ہمیں پتا ہو کہ ہم ریاکاری کے لیے خرچ کر رہے ہیں یہ جو کہ سارے شیطانی کام اور نفس کے کام ہیں تو وہ اتنی صفائی سے کرواتا ہے کہ کبھی کبھی کام کرنے والے کو خود پتا ہی نہیں چلتا کہ اس کے اندر ریاکاری ہے یہ جو میں کر رہا ہوں یہ ریاکاری کی صورت ہے یہ ایسا نازک مرحلہ ہے تو ہمیں اس سے باخبر رہنا چاہئے اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہئے بعض اوقات نفس ہمیں اس کام کو اچھا کر کے دکھاتا ہے کہ ہم یہ کام اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگوں کی بھلائی ہو ہم یہ کام اس لیے کر رہے ہیں کہ زیادہ لوگ آ کے ہم سے فائدہ اصل کر سکیں تشہیر کر رہے ہیں ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہیں لیکن وہ چال ہوتی ہے بہت گہری چال ہوتی ہے ہمارے نفس کی اور جب اس میں ریاکاری آ جاتی ہے تو ہمارا لاکھوں اور کروڑوں کا خرچ برباد ہو جاتا اور شیطان چاہتا ہی ہے کہ آپ کام میں لگے بھی رہیں مگر آپ کے پاس بچے بھی کچھ نہ اور اگر ہم بظاہر لوگوں کے فائدے کے لیے ہی ایک کام کر رہے ہیں مگر یاد رکھیں کہ اس کام کے کرنے کے بعد لوگوں کی تعریف سے لوگوں کی گفتگو سے اگر ہمارے دل کے اندر ایک خوشی پیدا ہوتی ہے تو وہ خوشی بھی اس بات کی علامت ہے کہ یہ آپ کے اندر ریاکاری ہے اور شیطان چاہتا ہی یہ تھا کہ آپ اپنے عمل سے یہاں خوش ہو کر اس بات کا شکار ہو جائیں کہ آپ کا عجر ضائع ہو جائے اور وہ عجر ضائع کروا دیتا ہے تو جو چیز ہمارے آخرت کے لیے ہمارے حشر کے لیے جو بچتی ہے وہ وہ ہے جو ہم نے اخلاص کے ساتھ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے دیو اور جب اللہ کی رضا کے لیے بندہ دیتا ہے تو بندے سے وہ ریٹر نہیں چاہتا بندے سے اس کا سمر نہیں چاہتا بندے سے بدلہ نہیں چاہتا اس کا سلوک جیسا بھی ہو بس وہ یہ دیکھتا ہے کہ وہ ضرورت مند ہے تو میں نے تو اپنے رب کو راضی کرنا ہے اس لیے دینا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں اس رکو میں مثالوں کے ساتھ سمجھایا کہ اخلاص کے مثالیں کیا ریاکاری کی کیا جب آپ اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں فرچ کرتے ہیں تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے زمین میں آپ بیج ڈالتے ہیں اور وہ ایک بیج جب نکلتا ہے زمین سے تو پھر سات سات سو دانے اس کی وجہ سے اللہ عطا کرتا ہے اور جو انسان ریاکاری کی ساتھ صدقہ کرتا ہے وہ ایسے ہیں جیسے چٹان کے اوپر وہ کوئی بیج ڈال دے اور وہاں سے غلہ اگانے کی کوشش کرے یعنی پتھر کے اوپر ایک بیج رکھ دے اور کہے کہ یہاں سے پودا نکلے تو کبھی نہیں ہوتا کبھی ایسا ہوتا ہے کبھی وہاں سے پودا نہیں نکلے گا آپ کو کبھی نفع نہیں ملے گا پھر فرمایا گیا کہ جب آپ کسی کو صدقہ دیتے ہیں کسی کی مدد کرتے ہیں اس کے ساتھ اچھی گھتگو کرتے ہیں اچھی بات کرتے ہیں آپ نے دینا ہے کسی کو یہ نہیں دینا لیکن اس کی بیجتی نہیں کرتے اس کو جھڑکتے نہیں ہیں اس کو اپنے دروازے سے دور نہیں کر دیتے ڈانڈا پٹ کر تو تمہارا وہ اچھی بات کرنا اور درگزر کرنا اس مالی امداد سے اور اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے ریاکاری اور کسی کو احسان جتا کر ضلیب کرنا ہو اللہ کے لئے صدق و خیرات کی دوسری مثال قرآن عظیم میں یہ دی گئی کہ وہ باغ لگانے کی مثال ہے جب آپ باغ لگاتے ہیں تو سال میں دو مرتبہ پھل دیتا ہے یعنی دو مرتبہ پھل دینے کا مطلب کہ جب آپ اخلاص کے ساتھ اللہ کی رامے خرچ کرتے ہیں تو اس دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی اس کا فائدہ ہوگا یہ دو مرتبہ آپ کا پھل ہوگا اور جو شخص دکھاوے کی خیرات کرتا ہے اس کی مثال اس شخص کی ہے جو اپنی جوانی میں محنت کر کے بہترین باغ اگاتا ہے فصلیں اگاتا ہے مگر جب پھل کھانے کا وقت آتا ہے بڑھاپا آتا ہے وہ محنت کے قابل نہیں رہتا تو اس کے بچے وہ گندہ اور پھل جو ان کی ضرورت ہوتی ہے جب وہ حاصل کرنے کے قابل ہوتے ہیں تو اچانک ان باغات پر فصلوں پر کوئی آفت کوئی عذاب آتا ہے اور وہ سب کے سب جل کے راکھ ہو جاتے ہیں تباہ ہو جاتے ہیں تو بڑھاپا برباد ہو گیا تو بڑھاپا کیا ہے آخرت ہے کہ جب آپ کو ضرورت ہوگی اس کے بدلے کی وہ سمر کھانے کی وہ پھر لینے کی تو ریاکاری نے تو وہ دنیا میں اس سب تباہ کر دیا ہوگا اور وہاں آپ کے لئے کچھ بھی نہیں ہوگا موسیقی موسیقی